مجھے ریم ہو زمانے کا مہشن میں پھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا آئیے یہ چونکہ یہ آل انڈیا ناتیا مشہرہ اور جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لئے یہ قبل اس کی مقرر خصوصی کا بیان کی آپ کے سامنے ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ شان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار پھر نظران انعیدت و محبت پیش کر لیا جائے ہمارے اس طریق پر بڑی خوبصورت آواز سرزمین جہانہ گن سے تشریف لائے شاہیر بابکار محترم جناب دلبر صاحب جہانہ گنجوی تشریف لائے ہیں میں بڑے ہی حضورت رائم کے ساتھ گزاریش کرتا ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ دونوں عالم کا وہ سلطان لیے بیٹھی ہیں دونوں عالم کا وہ سلطان لیے بیٹھی ہیں عرش شاہزم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہیں بی بی مریم کو میرے صاحب انجیل مگر آمینہ گودھ میں قرآن لیے بیٹھی ہیں جناب دلبر جہانہ گنجوی جہانہ گنجوی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ علیہ وسلم آج کا یہ جلسہ جلسے سیرتی لبی اور علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وسلم صاحب اور تمام حضرات سے میری گزاری سے وہ جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں اور اپنی نسل سے ہر مجمع کی ذریعہ یہ آپ کا مشاعرہ آپ کے گاؤں کی ذریعہ میں 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 لاتی پا کا مطلعہ پیسے کھر میں دے ملائے پر ملائے پر مطلعہ حضر کرتا ہوں سمائے پر مطلعہ حضر کرتا ہوں سمائے پر کہ تم ملائے پر اللہ سمائے پر کتن ملائے نکل آئے کنارہ کی موجو 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 توفان کی موجو سے نکل آئے کنارہ نکل آئے کنارہ توفان کی موجو سے نکل آئے کنارہ نکل آئے کنارہ توفان کی موجو سے نکل آئے کنارہ توفان کی موجو سے نکل آئے کنارہ نکل آئے کنارہ ہو جائے مدینے سے اگر ایک اشارہ ہو جائے مدینے سے اگر ایک اشارہ کہ کیا نام آمال میں رکھا ہے ہمارے کیا نام آمال میں رکھا ہے ہمارے کیا نام آمال میں رکھا ہے ہمارے رکھا ہے ہمارے راتا ہے ہمارے مہشر میں ہے بس آف کی رحمت کا سہارا مہشر میں ہے بس آف کی رحمت کا سہارا تو کونکی موجوں سے نکل آئے گنارہ اور آخری سے اس بات سمالے کہ تک دیر میں لکھا ہے وہ دیکھیں گے کسی دنے کیا بات ہے دیکھیں گے کسی دنے دیکھیں گے کسی دنے تک دیر میں لکھا ہے وہ دیکھیں گے کسی دنے دیکھیں گے کسی دنے تک دیر میں لکوہ دے گے کسی دنے دیکھیں گے کسی دنے بھورو زی سرکار کپر قیم نظر بھورو زی سرکار کپر قیم نظر